آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ میں بھارت نے ویرات کولی کو شاندار بیٹنگ کی بدولت نیوزیلینڈ کو چار وکٹوں سے شکست دے کر سمی فائنل کے جانب ایک اور قدم بڑھا دیا بھارت نے نیوزیلینڈ کا 274 رنز کا حدف 48 اوورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا ویرات کولی 95 رنز بنا کر نمائی رہے دھرم شالہ میں ہمچل پردیش کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے ماچ میں بھارت نے ٹاس چیت کر نیوزیلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی نیوزیلینڈ کی پوری ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 273 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ڈیریل مچل 130 رنز بنا کر نمائی رہے بھارت کے خلاف نیوزیلینڈ کی ایننگز کا آغاز اچھا نہ تھا نو کے مجموعی سکور پر ڈیون کانوے سفر پر محمد سیراج کی گھیند پر آؤٹ ہوئے بعد ازاں ٹیم کا مجموعی سکور 19 رنز پر پہنچا تو محمد شامی نے ویل ینگ کو 17 رنز پر پاویلین بھیجا دو وکٹے کرنے کے بعد دیریل مچل اور نوجوان بیٹر ریچن روویندرہ کے درمیان شاندار 169 رنز کی شراکتداری خائم ہوئی جس نے ٹیم کا سکور 178 رنز تک پہنچایا ریچن 87 گھندوں پر 75 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ٹوم لیتن پانچ، گلین فلپس 23، مارک چپمن چھے اور سنٹینر ایک رن بنا کر پاویلین لوٹے جہاں ایک جانب سے وکٹ گر رہی تھی وہیں دوسری طرف دیریل مچل نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے سنچری سکور کی وہ بھی 127 گھندوں پر 130 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کی اننگز میں 9 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے کیویز کی پوری ٹیم پچاس آورز میں 273 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی بھارت کی جانب سے محمد شامی نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹیں حاصل کی نیوزی لینڈ کے 274 رنز کے حدف کے تاقب میں بھارت کا آغاز اچھا رہا اوپنرز کے درمیان 71 رنز کی شراکت دارے قائم ہوئی لیکن پھر کپتان روہد شرمہ 46 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ شبم گل بھی 26 رنز پر پاویلین لوٹے اس کے بعد چریہا سیر 33 کے ایل راہل 27 سوریہ کمار یادف نے دو رنز بنا کر ٹیم کا ساتھ چھوڑ دیا ایسے میں ویرات کولی ایک بار پھر مرد بہران ثابت ہوئے اور شاندار بیٹنگ کی اور کیویز بولرز کا جم کر سامنا کی اور دلکش شاٹس لگائے لیکن وہ سنچری مکمل نہ کر سکے اور 104 گیندوں پر 95 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے علاوہ روینتر چیدیجہ 49 رنز بنا کرنا قابل شکست رہے بھارت نے نیوزی لینڈ کا 274 رنز کا حدہ 48 سورز میں پورا کر لیا اور ایونٹ میں مسلسل پانچویں کامیابی حاصل کر لی نیوزی لینڈ کی رما ورل کب میں یہ پہلی شکست ہے کیویز نے اب تک پانچ مچز کھیلے اور چار میں فتح حاصل کی شاندار بولنگ پرفارمنس پر محمد شامی کو پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا مول کب میں مسلسل پانچویں کامیابی کے بعد بھارت نے پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے نیوزی لینڈ کا دوسرا جنوبی افریقہ کا تیسرا اور آسٹریلیا کا چوتھا نمبر ہے پاکستان چار پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر موجود ہے